مجھے اسپیکٹیا کہ باوجود اس کے کہ ویڈی کمپنی ہماری پاکستان جو ہے وہ ہمارے ٹیک کلسرٹنٹ ہیں لیکن مجھے افعالی طور پر دوات کی ضرورت محسوس ہوئی اور ایک ایک انوائز جب پوست کرنے جاتے ہیں اس وقت چیزیں جب تک کلیر نہ ہو تو آپ انوائز ارد پوست کر سکتے ہیں اسی طرح لوڈنگ ٹیکس کے معاملات ہیں تو اس میں ٹیکس کمنٹری ہو چاہے ورکشاپس ہو یہ بیلیو ایڈیٹ سرویسز ہیں آپ کو انڈسٹری میں مختلف لوگوں کے تجربات اور ان کے مسائل ہوتے ہیں عملی مسائل وہ سامنے آتے ہیں ان کے حل بھی سامنے آتے ہیں اور آپ کو ایک بہتر طریقے سے بک کیپنگ کرنے کا محقہ ملتا ہے ہوتا یہی ہے کہ بعد گزر جاتا ہے اور سال کے بعد جب نوٹیسز آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہو گئی آڈٹ بھی آج کل بڑا آڈٹ کا بھی جو سلسلہ ہے بہت تبدیل ہو گیا ہے اسکوپ جسے کہتے ہیں تو وہ آڈٹ میں بھی وہ مسٹیکس اور وہ چیزیں سامنے نہیں آتا آتی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ٹیکس کے نوٹیسز آتے ہیں اور پھر اس کی جب تیاری کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں غلط ہو چکی ہیں اور پھر سرچار ڈیفورٹ سرچار ڈیفورٹ سرچار جو پنیلٹیز تو اس کی جسٹیفیکیشن تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے میری رائے تو یہی ہے کہ یہ تمام ورکشاپ جو سیشن ہیں آس احساب جو کروا رہے ہیں کوئی متباتل اس کا میرے علمت تو نہیں ہے میں کہوں کہ اپنا کمپریہنسیو کوئی چیز سے موجود ہو سب سے آخر میں چیز یہ کہ میں پروفیشن میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں آیا تھا تو آنے کے بعد تو سب سے پہلے دیکھا تو آس احساب جو ہے وہ والنٹریلی پڑھاتے تھے کہ جی آئیں بانس روٹ پہ کوئی جگہ تھی وہاں پہ کہ جی آئیں اور ہم میں آپ کو پڑھاتا ہوں پتاتا ہوں چیزوں کے بارے میں سمجھئے کہ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے اتنا وقت بزر گیا تو تجربہ اس کے پیچھے ہے وہ سامنے ہے کہنے کی اوہ مزید بہت ہے شبیہ تینکیو بری مچ